ہیلو ایوریون میں ہوں عمر مرزا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دو لیسنز میں ہم نے جرمن کے وہ الفاظ پڑھے تھے جن کے معنی متضاد تھے تو آج کے لیسن میں ہم وہ الفاظ پڑھیں گے جن کے دو دو معنی ہیں تو شلیئے دیکھتے ہیں آج کا لیسن سب سے پہلے یہ دیکھئے ٹائٹل کہ جرمن کے وہ الفاظ جن کے مختلف معنی ہیں انگلش اور اردو ہمیشہ کی طرح ہر لیسن میں آپ کی سہولت کے لیے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے تو یہ سارے دوش کے الفاظ ہیں تو سب سے پہلے لفظ ہے ہمارے پاس دیا کام دیا کام اور ساتھ دیکھئے آپ کی سہولت کے لیے آرٹیکل بھی لگا دیا ہے اس کو بھی ساتھ پڑھا کریں جیسا کہ پچھلے چند لیسن میں یہ سسلہ بھی شروع کیا ہے تاکہ آپ کو آرٹیکل بھی ساتھ یاد ہو جائیں تو کام کا مطلب ہوتا ہے کوم کنگی جس سے جو بالوں پر ہم کرتے ہیں کنگی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جرمن زمان میں کام اور دوسرا ہے کاؤکس کوم مرک کی کلگی جو ہوتی ہے مرک کے سار پر جو کلگی ہوتی ہے اس کو کاؤکس کوم کہتے ہیں اور جرمن زمان میں کام اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دی فلیگے مکھی جو ہوتی ہے جو عام ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے ہر گروہ میں بھی اکثر ہوتی ہے مکھی اس کو کہتے ہیں فلیگے دوسرا اس کا مختلف ہوتا ہے بو ٹائی جو لگاتے ہیں جو نارملی رات کے کھانے پر ڈینر پر لگائی جاتی ہے ایک ٹائی ہوتی ہے اور دوسری ایک بو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلیگے پھر ہے اگلا لفظ دی ڈیکے دی ڈیکے کا مطلب ہے بلینکٹ کمبل جو سردیوں میں لوگ لیتے ہیں کمبل اس کو ڈیکے کہتے ہیں اور دوسرا ڈیکے کہتے ہیں سیلنگو چھت جو ہوتا ہے گھر کا کمرے کا جو چھت ہوتا ہے اس کو بھی ڈیکے کہتے ہیں کام فلیگے ڈیکے یہ لفظ میں اس لئے دور آتا ہوں تاکہ آپ کو پرنانسیشن میں تلفز میں پڑھنے میں آسانی ہوتا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو پرنانس کیسے کرنا ہے تو اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دیا شالٹا دیا شالٹا سوچ بیجلی کا جو سوچ ہوتا ہے جس سے آپ آن آف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شالٹا اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹر کسی بھی جگہ پر آپ اگر جاتے ہیں ریلوے کے ٹکٹ لینے ہوتے ہیں یا بینک میں جاتے ہیں تو اس کو وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس کو جرمن میں کہتے ہیں شالٹا دی شائیبے شائیبے ہوتا ہے سلائس جیسے کہتے ہیں کہ ڈبل روٹی کا ایک سلائس کھانا ہے تو اس کو جرمن میں کہتے ہیں شائیبے یا بروڈ شائیبے ساتھ لگا دیتے ہیں ڈبل روٹی کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے شائیبے کا مطلب ہے ڈسک جیسے جو break کی ڈسک ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں شائیبے یا سی ڈی جو گول سی بنی ہوتی ہے ڈسک اس کو بھی شائبہ ہی کہتے ہیں پھر اگلا لفظ دس ٹوہ دس ٹوہ جو کھلاڑی کھیلتے ہیں فوٹبال وغیرہ جو گراؤنڈ ہوتا ہے جو میدان ہوتا ہے کھیل کا اس میں جو گول بنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹوہ اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے گیٹ جو گروں پر لوگوں نے بڑے بڑے دروازے لگائے ہوتے ہیں گیٹ لگائے ہوتے ہیں اس کو ٹوہ کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے دور دروازہ ٹوہ ہم نے پڑھا ہوئے پچھلے لیسنس میں ٹوہ ہوتا ہے گر کا دروازہ اور ایک جو بڑا ہوتا ہے بڑے بڑے گروں میں بڑا دروازہ لگائے ہیں گیٹ جس کو ہم کہتے ہیں گیٹ لگائے ہیں اس کو ٹوہ کہتے ہیں ٹوہ شالٹہ شائبہ ٹوہ پھر ہمارے پاس لفظ دیا لائفہ رنر دوڑنے والا جو ہوتا ہے رنر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لائفہ اور اس کے لئے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے پان شترانج کا پیادہ جو ہوتا ہے جو کھیل ہے شترانج جیس جو ہوتی ہے اس کا جو پیادہ ہوتا ہے آگے شترانج کا اس کو بھی کہتے ہیں لائفہ پھر ہے دی لینزے لینز کیمرے کا لینز جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دی لینزے اور اس کے لئے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے لینٹل مسور کی دال جو گھروں میں عام کھائی جاتی ہے جو لوگ کھاتے ہیں مسور کی دال یا اٹلوں میں اس کو کہتے ہیں لنزے پھر اگلا لفظ دی شلانگے دی شلانگے سنیک سامپ جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں شلانگے اور اس کے لئے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے کیو کتار جو لوگوں کی کتار بنی ہوتی ہے جو روج ہوتی ہے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دس گریشت کوٹ عدالت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گریشت اور اسی کا ایک دوسرا لفظ سے سمال ہوتا ہے کھانا پکوان اب یہ برتنوں والی ڈش نہیں ہے کھانا جنہی کوئی مروہ کڑائی ہے کوفتے پکے ہوئے ہیں کوئی بریانی ہے جو ڈش بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جرمن میں گریشت پھر ہے دیا باکسا دیا باکسا باکسر جو کھلاڑی ہوتا ہے جو باکسنگ کرتا ہے اور دوسرا باکسر کیا ہوتا ہے ایک جرمن میں کتہ ہے کتے کی ایک نسل ہے جو باکسر جو ہوتا ہے جس کا آگے سے بڑا سا مو ہوتا ہے یہ ابلیگ ڈاگ اسی لیے لکھتی ہے آپ کو پتہ چل جائے یہ وہ ہے باکسر اس کو کہتے ہیں کتے کی ایک نسل ہی ہے تو اس کو کتے کو بھی یہ باکسر ہی کہتے ہیں وہ ہے ہی باکسر چونکہ اس کی نسل ہے یہ پھر آگے ہے دیا دراخے ڈرائگن جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فلموں میں بھی بہت بڑا سا ایک پرندہ ہوتا ہے پرندہ رما ڈرائگن جو ہوتا ہے ہاں بڑا سا اس کو کہتے ہیں دراخے اور دوسرا دراخے کا لفظ جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے انگلش میں یا اردو میں پڑھیں گے کائٹ پتنگ کو بھی کہتے ہیں دراخے گریشت باکسر دراخے پھر آگے ہمارے پاس لفظ باٹ دیا باٹ بیرڈ انسان کی دڑی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باٹ اور دوسرا اس کا مطلب ہے بٹ جو چابی کا اگلا حصہ ہوتا ہے جس پر دانت سے بنے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر چابی کے آگے کوئی دانت سے بنے ہوتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں باٹ یا جو ٹیکنیشنز کے پاس بور مشین وغیرہ ہوتی ہے اور ان کے پاس بٹس ہوتے ہیں کافی سارے اس بٹ کو بھی کہتے ہیں باٹ پھر ہے دیا فلوگل دیا فلوگل ونگ جو پار ہوتے ہیں کسی پرندے کے جانور کے اس کو کہتے ہیں فلوگل اور دوسرا اس کا لفظ ہے پیانو آپ نے دیکھا ہوگا اگر پیانو ہے بڑی سی تو اس پر آگے ایسے ایک لکڑی کا ایسے پارسہ بڑا سا بنا ہوتا ہے اس کو کھولنے اور باندھ کرنے کے لیے یا ایک گرینڈ پیانو بھی ہوتی ہے تو اس کو اس لیے جرمن میں کہتے ہیں فلوگل پیانو ایک سنٹینسز لکھے ہوتے ہیں ایک پیرا گراف بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جرمن زمان میں اپزارس یا ہم جرمن زمان میں دفات بھی جو ہوتی ہیں قانون میں جو لگاتے ہیں دفا فلان دفا فلان دفا فلان اس کو بھی اپزارسی یہ کہتے ہیں اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے ہیل جو اونچی ایڈی والی جو جوتی نہیں ہوتی جو ایڈی اس کے نیچے اونچی سی لگی ہوتی ہے ہیل جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایڈی جو ہوتی ہے اپزارس بارٹ فلوگل اپزارس پھر ہمارے پاس لفظ آگے دیا پاس دیا پاس اس کا مطلب ہے پاسپورٹ جو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے اس کو جرمن زمان میں اگر پورا لفظ بولیں تو وہ کہتے ہیں رائزے پاس رائزے ہوتا ہے ٹریول اور پاس پاسپورٹ یعنی سفر کرنے والا پاسپورٹ ٹریول ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے رائزے پاس تو نارمل لفظ استعمال ہوتا ہے پاس پاسپورٹ اور دوسرا پاس ہوتا ہے درہ جیسے کہ ہمارا خیبر ہے خیبر پاس درہ خیبر ہے پھر اسی طرح اور کئی درے ہیں درہ آدم خیل جو پادوں کے بیچ میں جو راستہ جہاں سے گزرتا ہے درہ جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں پاس پھر ہے دی میولے مل چکی جو ہوتی ہے جیسے وہ کوئی پانی والی پان چکی ہوتی ہے یا ہوا والی ونڈ چکی ہوتی ہے ونڈ میل ہوتی ہے اس کو ونڈ میولے بھی کہتے ہیں اس کو اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے میولے اور دوسرا لفظ اس کا معنی ہے گیم گیم یہ ہے کہ ایک میولے یہاں کھیل ہے جو نو مورے ہوتے ہیں جس میں تو اس کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں اس کے فگرز نو استعمال ہوتے ہیں ایک اکلاری نو نو لیتا ہے تو اس کو بھی جرمن زمان میں میولے کہتے ہیں یہ گیم کا نام یہ یہ گیم ہی ہے یہ کھیل ہے دی شینے پھر اگلہ لفظ ہے ہمارا دی شینے ریلوے ٹریک جو ہوتا ہے ریل ٹریک ریلوے کی جو پٹری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شینے اور دوسرا اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سپلینڈ اب اردو میں اس کو کہہ کہتے ہیں وہ جو پٹی ہوتی ہے جس پر جب کسی آدمی کا کوئی بازو وغیرہ فریکچر ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ پٹی لگا کے اس کے اوپر پھر وہ گلے میں باندھ دیتے ہیں اس کو لٹکا دیتے ہیں اس کو جرمن زمان میں کہتے ہیں شینے پاس میولے شینے پھر ہمارے پاس لفظ دی ٹافل بلیک بورڈ جو سکولز اور کالجز وغیرہ میں کلاس روم میں لگا ہوتا ہے بلیک بورڈ اس کو کہتے ہیں دی ٹافل اور دوسرا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے ڈینر ٹیبل کھانے والی میز جو شام کے کھانے کے لئے میز تیار کرتے ہیں جس پر کھانے وغیرہ سارا کچھ لگا دیتے ہیں کپڑا شپڑا ڈال دیتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں جرمال زبان میں دی ٹافل تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جو زیادہ لمبا نہیں تھا مختصر سا لیسن ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے به سومنے کے سن مال چوز